اس نام نہا جمہوری نظام حکومت میں جب کوئی شہری اپنے جائز مسئلے کے حل کے لیے کسی سرکاری دفتر میں جاتا ہے تو فیرون بنے سرکاری افسران اپنے ہی لوگوں سے وہ سلوک کرتے ہیں جو دنیا کی کوئی فاتح اور وحشی قوم اپنی مفتو اور غلاموں سے نہیں کرتی لیکن اس بہت سیدھا نظام کی بدولت اسی عوام کے خون پسینے سے حاصل شدہ ٹیک سے ان افسران کو عیاشی انگروائی جاتی ہیں اب وزیرعالہ سندھ نے ظلم اور غربت میں پسی ہوئی قوم کے صوبے میں تائینات اسسسٹنٹ کمیشنرز کے لیے لگجری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر کے سندھ کی عوام کو جمہوریت کا تحفہ پیش کیا ہے موراد علی شاہ نے سندھ میں تائینات ایسیز کے لیے ایک سو اٹھتیس ڈبل کیبن فور بائی فور گاڑیوں کی خریداری کے لیے دو عرب روپے کی سمری منظور کر کے فائنینس ڈپارٹمنٹ کو فوری طور پر منظور کردہ رکم جاری کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ سندھ میں تائینات افسران کو گاڑیوں کی فراہمی ممکن منائی جا سکے یہ جمہوریت ہی کا تحفہ ہے جس میں غریب عوام جس کو کسی ایک ادارے یا سرکاری دفتر میں معمولی سی عزت نہیں دی جاتی نہ ہی ان کے مسائل حل کی جاتے ہیں ان اداروں میں افسر شاہی کے لیے دو عرب کی خطیر رقم سے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں جبکہ سندھ میں عوام کے لیے نہ کوئی سڑک ہے نہ پبلک ٹرانسپورٹ کراچی جیسا پڑا شہر بدحالی کا شکار ہے لیکن حکمدانوں کی عیاشیاں ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی